کہتے ہیں کہ تھوڑی عبادت قابل قبول ہے اور زیادہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی زیادہ اور تھوڑا ہماری مقداریں ہیں یہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتے وہ چیزیں وہ صفات دنیاوی اچیومنٹس جن پر آپ بالعموم جرنلی فقر کرتے ہیں وہ چیز احسار کرنا عبادت ہے یعنی جو چیز آپ کو دنیا میں اپنے حاصل کی دنیا میں سب سے عزیز ہے آپ وہی قربان کر دیں تو یہ عبادت ہے اگر آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے روبرو پیش کر دیں تو جو بھی آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اپنی اس حالت میں اپنی اس جندگی میں اگر اللہ کو وہ چیز پیش کریں گے تو یہ عبادت ہے مثلا ایک شخص نے ساری عمر میں پیسے کمائے بڑی محنت کی وہ سیلف میڑ بندہ محنت کر کے آج اس قابل ہوا کہ وہی چیز اللہ کے راستے میں نسار کر دیں تو یہ عبادت ہے ایک آدمی ایک گروہ کا چیلہ تھا اس کو اس کے گروہ نے جنگل کی بوٹیوں کی سٹڈی کے لیے لگایا ہوا تھا اور کہا کہ اس کا رس یعنی اکاکیر اکٹھا کرو وہ بڑا محنت قلب اور مشکل کام ہوتا ہے اس رس کو جواہر اکاکیر کہتے ہیں یعنی بوٹیوں کا رس وہ اس کام میں لگ گیا جنگل کی بوٹیوں میں جاتا تھا بوٹی پھلنے پہ آتی تھی تو اس کے اندر سے اس کی ایک خاص مشکل نافع نکلتی ہے تو اس کا خاص جوہر ہوتا ہے اس بچارے چیلے نے تیس سال محنت کرنے کے بعد ایک چھوٹی تھی شیشی اکٹھی کی چیلہ بہت خوش ہوا کہ محنت کامیاب ہو گئی اور مقصد حاصل ہو گیا تو وہ خوشی خوشی اپنے گروہ کے پاس گیا راستے میں ٹھوکر لگی اور شیشی ٹوٹ گئی اس نے بڑی فریاد کی کہ میں نے اتنے سال لگا کے یہ ارپے کٹھا کیا تھا اب تو میری بنائی بھی کام نہیں کرتی مجھے تو کوئی بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی میں کہاں سے لاؤں گا کیونکہ اب تو میرے اعضاء بھی شل ہو گئے ہیں اس کی فریاد پر گروہ ہنس رہا تھا اس نے کہا مہاراج آپ میری فریاد پر کیوں ہنس رہے ہیں گروہ نے کہا کہ تیری فریاد اپنی جگہ پر کیونکہ تُو سمجھ رہا ہے کہ جو چیز تُو نے چاہی وہ نہیں ملی لیکن جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا ہے اس نے کہا مہاراج آپ نے کیا چاہا تھا گروہ نے کہا میں نے تیرے آنسو چاہے تھے کہتا ہے ان آنسووں کا کیا فائدہ گروہ نے کہا انہی آنسووں سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے تو کہانی اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو یہی اللہ کی یاد میں لگا دو آپ اللہ سے کبھی نکلی بات نہ کرنا جتنا ہو سکتا ہے اس کی راہ میں لگا دو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے کل ایماؤنٹ میں سے اتنی پرسنٹیج میں اللہ کو یاد رکھا ہے جتنا اپنے حاصل کی کائنات میں آپ نے اللہ کا حصہ لکھا ہوا ہے اتنا ہی اس کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے اگر آپ نے اپنی ساری کائنات اس کے حوالے کر رکھی ہے تو اس کی کائنات پر آپ کا اختیار ہے اگر آپ نے کہا کہ اللہ پاک تو ذرا ٹھہر کے آ تو پھر وہ بھی کہہ گیا کہ تو بھی ذرا ٹھہر کے آ جائے تو اللہ سے آپ نے کیا لینا ہے جو دینا ہے وہی لینا ہے اگر آپ اسے مکمل اختیار دے دیں تو آپ کا کام بن جائے گا آپ کے پاس جو بیس چیز ہیں اگر وہ اللہ کی راہ میں نسار کر دو تو اس کی بہترین چیزیں بھی آپ کے لیے ہوں گی امیر آدمی اگر پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا اور نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو نامنظور ہوگا امیر آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اللہ کی راہ میں دولت دے جو غریب آدمی گھمراتا رہتا ہے اگر وہ اپنی گبرہات اللہ کے حوالے کر دے اور نہ گھمرائے غریبی کو نہ پسند نہ کرے یہ کہے کہ جو دیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا اللہ کی فیصلے پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے آپ نے اللہ کی ہر فیصلے کو رضا مندی سے دیکھا تو اللہ تعالی آپ پر راضی ہے یہ نہ کہنا کہ یا اللہ یہ بھی دے اور وہ بھی دے بلکہ اس نے جو دیا ٹھیک ہے اور جو لے گیا وہ بھی ٹھیک ہے غم بھی اسی کا خوشی بھی اسی کی ہر چیز اسی کی آپ خود بھی اسی کی اگر یہ کہا تو پھر اللہ راضی ہے اس طرح آپ کی یہ زندگی اچھی ہو جائے گی جو کچھ آپ کا حاصل ہے وہ ٹھیک ہے اور جو محرومی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو آیا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو چلا گیا وہ بھی ٹھیک ہے جو زندہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو مر گیا وہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کے کام میں ہم نے تو یہ کھیل نہیں کیا یہ اس کی مرضی ہے اس لئے اس کی مرضی کو اس کے حوالے رہنے دیں اگر آپ راضی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں سب عبادت قبول ہے تو کون سی عبادت اچھی ہے اس کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ شارٹ کٹ ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی لمبی آزمائش میں نہ ڈالیں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں آپ لوگوں کے رشتے دار آباد رہیں بچے بھی خوش رہیں اور زندہ سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ خوش راش رہیں آمین یا رب العالمين